اسلام علیکم تو کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں نے آج جب دیکھا بچوں نے سکول کوٹ کا برا حال کیا ہوا تھا کوٹ ڈرائی کلین کرنے دیے اور سب کپڑے پریس کر لئے کپڑے ایک ساتھ پریس کر لو تو چار پائیں دن سکون سے گزر جاتے ہیں پھر سبزی لینے گئی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا لوں خیر میں نے سبزی لی دہی وغیرہ ضرورت کا سامان لے کے واکی واکی کرتے ہوئے گھر آئی آلو بوائل کرنے کے لئے چھل کے اتار کے کٹ لگائے باقی گوشت کے لئے سبزی کاٹ کے ککر میں ڈال دیا مجھے سوہانجنا بہت پسند ہے بوائل سوہانجنا فریز ضرور رکھتی ہوں فریز کیا ہوا جلدی جلدی پک جاتا ہے گوشت میں سب مسالے پانی سبزی ڈال کر بند کر دیا اور ساتھ ہی ناشتے کے لئے پراتھے بنائے پراتھے بہت طریقوں سے بنائے جاتے ہیں آج میں اس طرح کٹ لگا کر بنا رہی ہوں پیڑے بنا کر کچھ دیر ضرور رکھیں اس طرح بہت سوفٹ بنتے ہیں ساتھ ہی گوشت ہاف ڈن ہو چکا تھا ککنگ آئل ڈال کر کچھ دیر اس کی بنائی کی لہسن اس سبزی میں نہیں ڈالتے کیونکہ کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں لہسن ڈالنے سے ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ لہسن کے بغیر ہی اچھا لگتا ہے ساتھ ہی پراتھے کو اس طرح کٹ لگائے کٹ لگانے کے بعد سب کٹس کو سوفٹ طریقے سے جوڑ کر پیڑا بنایا اس کو رول کر کے لاسٹ کورنر اس کا ہلکہ ہلکہ پریس کر لیں کورنر پیڑے کے اوپر جوڑنے سے پراتھا رف بنتا ہے سارے پیڑے بنانے کے بعد اس کے اوپر گھی لگا کر شوپر سے کور کر کے کچھ دیر کے لیے رکھ دیں میں نے ان پہ دیسی گھی لگایا دیسی گھی بھی میں گھر میں بناتی ہوں ہانڈی تقریباً ریڈی ہونے والی تھی اس میں دودھ اور دہی لازمی ڈالا کریں اس سے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور میدے میں جلن بھی نہیں ہوتی ہانڈی کا پانی ڈرائے ہو چکا تھا آئل آ گیا تھا جیسے ہی آئل نظر آنے لگا پھر دودھ اور دہی ڈالا چائے بھی میری ریڈی تھی پھر پراتھے بنائے ان کو بہت پریس کر کے نہیں بیلنا سارے بل خراب ہو جاتے ہیں پھر وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو بلدار پراتھے کا ہوتا ہے دیسی گھی سے بنے پراتھے کا تو اپنا ہی مزہ ہے دیسی گھی بھی اگر گھر میں خالص بنا ہوا ہو دیسی گھی بھی میں گھر میں بناتی ہوں مجھے باہر کے گھی سے بہتر گھر کا گھی بنا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے وہ ان کی خوشبو ایسنس جیس ہی ہوتی ہیں یہ نیچرل کی ہوتا ہے پراتھے بنتے ہوئے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی خیر ساتھ ہی ساتھ میں نے املی کی میٹھی چٹنی تیار کی گول گپے رول ساموسے اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ املی کی میٹھی چٹنی بہت ہی اچھی لگتی ہے آج میرے گھر میری فرنڈز نے آنا تھا میں نے وائٹ مکنی ہانڈی بھی تیار کی ڈیلی روٹین میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ارلی ٹائم میں سب کچھ بنا لوں آٹا بھی تیار تھا اس کے بعد میں نے آلو کا مٹیریل بھی ریڈی کر کے رکھ دیا آلو کے پراتھوں کے لیے مٹیریل بھی ریڈی تھا کھانا کھانے کے بعد ہم نے مارکٹ جانا تھا کچھ شاپنگ کرنی تھی راستے میں جب میں ویڈیو بنا رہی تھی ایک بھائی صاحب نے پوری منڈی گھما کر مجھے ایسے دیکھا جیسے اس گولے پہ پہلی بار موبائل دیکھا ہو روڈ سے زیادہ بھائی صاحب کا دھیان لوگوں کو جھانک جھانک کے دیکھنے میں تھا خیر مارکٹ گھومتے گھومتے لوڈڈ فرائز نظر آئے لوڈڈ فرائز ٹیسٹ کیے ان کے فرائز بہت ہی مزے کے تھے ساتھ میں میں نے مرینڈا کی بوتل لی موسٹلی کولڈ ڈرنگ میں نہیں پیتی لیکن فاس فوڈ کے ساتھ کبھی کبھار اگر کوڈنگ لینی بھی پڑ جائے تو میں مرینڈا ہی لائک کرتی ہوں پھر ہم نے کچھ کپڑے لیے کپڑے لینے کے بعد ہم نے آئس کریم انجوائے کی سردیوں میں آئس کریم کا اپنے ہی مزہ ہے راستے میں ہم نے کچھ فروٹس لیے فروٹس کے بعد ہم نے کچھ بیکری آئٹم لیے بیکری آئٹم کے بعد ہمیں گول کپے نظر آگئے گول کپے کھانے کے بعد الحمدللہ ہم اپنے گھر کو پہنچے آج کی گوڈ مارننگ اور گوڈ نائٹ دونوں ہی میرے کپڑوں کے پریس سے ہوئی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ